اَلَا فِي الْكَرَامِ الْوَجِيمِ وَالْفِرْقَامِ الْحَبِيبِ يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُ تَقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْرَسِيلَةِ آمَنُ جُبِ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ تمام مجرات صرف ایک مجتبہ دروشی پڑھ لیں السلام و سلام و معلی مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمان عبدا علیہ حبیبی کا خیر الخرق قلی ہمی نحایت ہی وجہ و احترام حاضرین کرام گرانی قدر سامعین و ناظرین اور مسجد حاضر کے خطیب ایمان رونہ کے مسجد زینتِ علاقہ برکتِ علاقہ جن کے دم قدم سے میرے محبوب علیہ السلام کے اسلام کی بہاری ہیں دین جگمہ کا تہہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے اور ان علماء کو سلامت رکھے بلکل آسان سا موضوع ہے جو آج میرے ذمہ لگایا گیا ہے لیکن اہلِ ایمان کے لئے آسان ہے کچھ بیچارے کمظرف لوگ ہمیشہ حق کی بات میں ہی کجیاں تلاش کرتے ہیں مکھی کی مثال بن جاتے ہیں کہ جیسے ہر اچھی جگہ کو چھوڑ کر مکھی گلوی کے میں اوپر بیٹھتی ہے اسی طرح کچھ مرک کردار ادا کرتے ہیں کہ دین کے صحیح مسائل میں بھی نقص تلاش کرنا ان کی فطرت میں شابیل ہوتا ہے بہت ہی مختصر وقت ہے موضوع اور مقصد کی طرح پاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ مجدو کریم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو ایمتہو علیہ الوسیلہ سوال یہ ہے کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے وسیلہ تبسل اس کی گریمر کی بحث میں جانا وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے توسل اور وسیلہ باہم مترادف مانے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے حاجتوں کے برآنے کے لیے اور مطالب کے حاصل ہونے کے لیے اللہ کی محبوب ہستیوں کو وسیلہ بنا کر اللہ کی وارگاہ میں گزارشات پیش کرنا وسیلہ ہوگا ہے قرآن مدید میں اس کے دلائل موجود ہیں سیاہ ستر کے دلائل موجود ہیں صحابہ کے عمل سے ثابت ہے آئیم اسلام کے تعلیمات کے اندر اس کی مکمل وضاحت موجود ہیں نبی اکرم نور مدسم شفی معظم اس حدیث پاک کو حضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آزا حدیثوں صحیح وماکہ اس حدیث کی صحت کے اندر کسی قسم کا کوئی شاہد نہیں ہے بلکل صحیح حدیث ہے وماکہ حبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نبینا شخص حاصل ہوا اور اس نے آکر گزارش کی اُدْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُعَافِيْهِ یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا فرمائے اللہ تعالی مجھے شفاہ کا فرمایا اور اللہ تعالی مجھے بھی آنکھوں والا بنا دے میں نبینا ہوں مجھے کچھ نظر نہیں آتا آپ دعا فرمائے آپ کی دعا کی برکت سے مجھے آنکھیں نصیب ہو جائیں نبی قرآن مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا فرمایا کہ اگر تُو چاہے تو میں تیرے لئے دعا کر دیتا ہوں دعا کی برکت سے اللہ تعالی تجھے آنکھیں عطا فرما دے گا لیکن اگر تُو چاہے اسی حالت میں صبر اتیار کر اس صبر میں اللہ مبارک و تعالی تجھے برکت حطا فرمائے گا اس لئے تنہی آنسل اللہ آپ میرے لئے دعا ہی فرما دے تو پھر وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لگے کتنی میری خیرات نہ پوچھو ان کا قرم ان کا قرم ہے ان کے قرم کی بات نہ پوچھو بلکہ وہ گوڑے والے بابا کی نصیر الدین نصیر صاحب نے بھی کہا بارگاہ مصطفیٰ سے مانگنے کی بات ہونا تو پھر جو نہیں ہی میری تانگتی میں کیا مانگتا ہوں سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگو سرکار کا در ہے در شاہب نہیں ہے یہ بھی پاکستان کے حکمرانوں کی بارگاہ تو ہے نہیں کہ پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹ کر کے اپنے باپ کی تصویر آٹے کے تھیلے پہ چھاپ دی جائے یہ وہ نہیں ہے یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے سرکار کا در ہے در شاہب نہیں جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اور کہتے ہیں کہ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن قلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ اب اس نے کہی یا رسول اللہ نہیں مجھے آنکھیں چاہیے آپ قرم فرمائے مجھے آنکھیں چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے پھر اس کو حکم فرنا سرکار نے کہنا کہ گھرے سے کوئی جوہ وضو کر گیا ہو اس نے وضو کیا اس نے دو رکھاتے پڑھی پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس کو دعا سکھائی مجھے گھر بھرنا کہ اچھا اب وضو کر لیا لماس پڑھ لی دعا مانگ اب دعا ہی سنداز سے مانگ لیا یہ بات بھی بڑی قادر غور ہے کہ وہ محقوب ہو اگر خالی برطن کے اندر ہاتھ رکھ دے ایک پانچ لدیہ جاری ہوتا ہے وہ محقوب اگر اشارہ کرے چاند تکڑے ہی رہے دورا سورج مکام اثر پہ آئے اگر وہ خود ہاتھ اٹھا دیتے کہا قبول نہ ہو نہیں بلکہ اس محقوب کی دعا کی قبولیت تو عالم یہ ہے کہ سیدی آلہ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرہ تلہم بن کے لیے دعا محمد اجابت نے بند کرنے سے لگایا برہی ناز سے جب دعائیں گو محمد آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ابھی لبوں سے جدا نہیں ہوتی کہ اللہ کی طرف سے قبولیت پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں انتظار کرنی ہوتی ہے استقبال میں ہوتی ہے کہ محبوب لبوں کو حل کر دے اللہ تعالیٰ قرآن فرما دے لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا نہیں فرمائی میرے آکر دعا سکھائی ہے فہمائے کہ پیارے غلام جاؤ اس انداز میں دعا مانگو وہ دعا کے الفاظ کیا ہے مریعے قریم علیہ وسلم نے الفاظ عطا فرمائے اللہ اللہ اِنی اَسْحَرُكَ وَعَتَبَجَّهُ اِلَيْكَ یا اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں لیکن تیری طرف متوجہ کیسے ہوتا ہوں اللہ اکبر کبھیرہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملک فتر یہ تیری باردہ پر حاضر ہوتا ہوں یہاں تک تو ہے اللہ کی باردہ سے سوال اب دعا وہ صحابی اللہ سے مانگ رہا ہے دعا کے الفاظ میرے آقا خود اللہ فرمائے ہیں میں رب سے مانگ رہے ہو دینا رب نہیں ہے رب کو بکارو لیکن وہاں پر صحابی کے الفاظ کہہ ہے یا محمد انی قد توجہتو بیتا اے اللہ کے حبیر میں اللہ کی مانگ رہے ہیں آپ کا وسیرہ پر صحابی مانگ رہا ہوتا ہوں یہ سیاستہ کی کتاب ابن ماجہ ہے میرے آپ کے اندر ادھار نہیں ہے سودا نگل ہے ویسے یہاں برماشرہ آپ کے پاس فاظر علمہ سموجود ہے آپ کو تو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے یہ پھر بھی عمر بھائی کا ایک بڑا پیارا ماہور ہے کافی دیل سے انہوں یہ سلسلہ شروع کی ہے کنصور گلدستہ سجائے ہیں اچھے اچھے علماء آتے ہیں ان میں میرے گا سب یہ ایک طالب علم آجاتا ہے ورنہ یہاں پر کوئی علم کے جوہر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے نہیں ہے لیکن وہ بدبخت جو اس طرح کے پیارے موزن کے واہر میں جو عمل میرے آقا نے خود امت کو عطا فرمایا ہو اس کے بارے میں بھی کہے کہ یہ کیا ضرورت ہے حضب یہ کیا حضب ہے وسیلے کی اگر حضب نہیں دی تو میرے نبی نے اپنے صحابہ کو خود کیوں عطا فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خود سکھا رہے ہیں اور الفاظ کیا ہے یا محمدوں اور یہاں پر ایک اور باپ بڑی مزہ کیا آپ سمجھئے گا یہاں پر پوری حدیث کے اندر کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ یہ دعا صرف تمہارے لیے ہے اور کوئی بھی نہیں مان سنگا میرے نبی کا دین آفاقی دین ہے میرے نبی کی نبوت آفاقی نبوت ہے میرے نبی کی تعلیمات آفاقی تعلیمات ہے اور یہ دین قیامت تک کے لیے ہے جب یہ دین بھی قیامت تک کے لیے تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ السلام نے اس صحابی کو سکھا کے صدق ہر عمتی کو دیا ہے ساتھ یہ بھی عقیدہ میں دیا ہے کہ جہاں پر یہ دعا رابنی ہے وہاں پر لگنی کی آرزونا یہاں بھی تعلیم مستقام صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد علمی قد توجہ تو بھی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق میں اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں آپ کے وسیلے سے فی حاجتی اپنی حاجت میں میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کر کے متوجہ ہوتا ہوں لیے تو کدا آپ کا وسیلہ اس لیے پیش کیا ہے تاکہ آپ کا وسیلہ پیش کروں اللہ تعالیٰ میری ایبنی کو بنا دے اللہم سرکار کو وسیلہ بلا کے اب اگل الفاظ دعا کے اللہم فشفیح ونفیح اے اللہ اس معاملے میں محبوب علیہ السلام کی شفاعت اور وسیلہ کو میرے حق میں قبولی فرما نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیمہ یہ الفاظ خود تعلیم فرمائے اے صحابہ کو کہ اے صحابہ تمہارا کام نہ بل رہا ہو کوئی مشکل ہو دعا مانگنی ہو آمنہ کے لال کا وسیلہ تم پیش کرنا تمہاری بیوڑی ملے لگا تمہارا دے گا گرامی کے نظرہ پورا ذخیرہ ہے اس حوالے سے احادیث کا جو آیت مبارک آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ انشاءت فرماتے ہیں يَا 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 لَزِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَبْتَهُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ فَمَا کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے وسیلہ دے کر جانا ہوں یہاں پر ایک مولی صاحب ہے میں کسی کے لیے نہ مناسب لفظ نہیں بولنے لگا لیکن آپ کو پہچان کرانا بہت ضروری ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے لوگ بھی اتنے دیوانے اور کملے لوگ ہیں انہوں نے روزے کا مسرہ بھی سننا ہوتا فیس بوک اور یوٹیوب کو کھولتے ہیں اگر دین یوٹیوب سے سیکھنا ہے تو پھر مسلنے پر بھی کسی یوٹیوبر کو کھڑا کر دو یہ مدارش تاکیر بانتوں کر دیئے جائے علماء کے تیار کلے کی قضب ہوتا ہے میرے بھائی یوٹیوب فیس بوک سوشل میڈیا یہ انٹرٹیمنٹ کا ذریعہ ضرور ہے لیکن یار رکھنا دین ہمیشہ یا تو مسلنے پر باقی رہے گا یا پھر مسلنے پر باقی رہے گا یوٹیوب سے دین نہیں سکھا جاتا فیس بوک سے دین نہیں سکھا جاتا وہ فیس بوک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کافی مشہور ایک مولوی ہے مسلنے کے دیوبان سے تعلق رکھتا ہے نام اس کا عطا اللہ بنجیان لگی یہی مسلہ اس نے بیان کیا اور بیچ میں وہ ہمارے علماء کے اوپر تنز کرتے ہیں بات کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ چھت کے اوپر بھی چڑھنا ہونا تو سیڑھی جائے تو جب چھت کے اوپر چڑھنے کے لئے سیڑھی چاہیے تو اللہ کے پار جانے کے لئے سیڑھی نہیں چاہیے تو یہ چونکہ ہمارے چند علماء اس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں اور یہ مثالیں بیان کرنا بھی عوام کو سمجھانا ہوتا ہے تاکہ بندے مسئلے کو سمجھ سکیں لیکن اس اللہ کے بندے نے اس کو بھی تنز کے زمرے میں رکھا اور بہت تدہیر اس کی بڑھائی اور اس نے کہا کہ چھت تو دور ہے اوپر جانے کے لئے سیڑھی کی ضرورت ہے رابطوں شارع سے بھی زیادہ قریب ہے یہاں پر مسئلے کی ضرورت کی سریعہ ہے میں نے کہا دیوانے کولے بندگوز یہ تجا سبا جائی کے راہ یہاں پر قریب ہے یہ میرے سامنے بخان شریف بھی ہے میرے نبی کو سمجھ نہیں آئیے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر اپنے سعادہوں کو بٹھا کر بلی صلی اللہ علیہ وسلم کے سو قاتل انسانوں کے سو انسانوں کے قاتل واقعہ بھی انفرمائے ہوتے میرے آکر نے بتایا کہ جب نینان میں قتل کر چکا اس کے دل میں خیال آیا کیا ہی خوب ہو اللہ سے معافی معمول آخر مرنا تو ہے وہ کس کا انفر میں پاس کھایا گیا اس کو جاگر کہتا ہے یا میں نے نینان میں انسان قتل کیے ہیں اگر میں توبہ کرنا چاہوں رب مجھے معاف کرنے گا یہاں پر بھی کچھ عزرات ترجمہ کرنے میں غلطی کر جانے ہیں بتاتے یہ ہے کہ پہلے وہ مولوی کے پاس گیا تھا مولوی کو کیا پتا کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے بعد میں وہ اللہ والے کے پاس گیا تھا یہ چھون ہے بخاری نے کہا ہے جس کے پاس پہلے گیا تھا وہ دو نمبر سوپی تھا جس کو اللہ کی رحمت کا علم تو دونی بات ہے اندادہ ہی نہیں تھا میرے نبی فرماتے ہیں جو پہلا تھا وہ چاہن تھا اس نے کہا دیں تو نے تو نینار میں انسان قتل کی ہے رب یہ کم معاف کرے گا رب نہیں معاف کرے گا ایک قتل مار نہیں ہے تو نے تو نینار میں مار رکھے ہے اس قاتل نے سوچا اگر میری معافی نہیں ہونی پھر مشن تو جاری رہے سورا نکالا اس کے بھی پیغ میں مارا اور سنسری پوری کر دی لیکن دل کے اندر وہ تربہ کی ہے اللہ سے معافی مانگی جائے دعویٰ کی جائے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے چلتے چلتے کسی عالم دین کے پاس پہنچا تبجھر ہے ہمارا یہ دور ان لوگوں کا دور ہے جو باہر گلی میں کھڑے کھڑے کہتے ہیں کہ بکشے مولدی گئے تو رہنا آسا نہیں ہوئے گی ہمارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یوٹیوبرز کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ اس وقت آپ گھر میں جائے کسی بھی یوٹیوبر کر چینل آن کرے گا اس کو ویزٹ کریں تو ایک ایک ویڈیو کے اوپر ملینز ملین فیوز ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں پیٹری جلیر پڑا لکا مفتی آنے میں دین کا اگر کو کلپ ہوگا تو اس کے اوپر چوبیس گھنٹوں کے اندر سو ویوز بھی ملوشکے ہوتے ہیں وہ معاشر کے لوگ بیٹھے کہہ رہتے ہیں کہ بکشی ہم ہونگی گئے تھے جائے میں رہا ہزا نہیں کوئی نہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماع ورسط الانبیاء تمہیں کہ علماع انبیاء کے بارس ہوتے ہیں تو الانا میرا سبدا کسے لے بھی کیوں مر جائے ترکہ وڑے جائے پترہ نہیں لفدہ ہے نا ہم سایانوں کو نہیں لفدہ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اکیری مصطفیٰ کی بار نہیں ہے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ بھی جاتا ہر نبی کا ترکہ جنگ جنگ تقسیم ہوتا ہے نہ کسی چونی کو ملتا ہے نہ کسی برد کو ملتا ہے نہ کسی چنگ کو ملتا ہے نہ کسی یوگوون کو ملتا ہے نہ ہی کسی موٹی پیشنوں سے بھی ترکہ ملتا ہے جب بھی تقسیم ہوتا ہے کسی نہ کسی آجے میں دیم کو تقسیم ہوتا ہے ان کے بارے میں ہمارا معاشرہ بیٹھ کر منفی باتیں کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اشان فرمایا وہ شخص جس نے پہلے نیناردے قتل کیے تھے سو میں شخص کو بھی قتل کر کے پھر آگے چلا آگے اس کو ملا ایک ایسا شخص جو کتاب کا علم جانتا تھا توجہ ہے مجھے لگتا ہے کہ میری یہ جو چاند باتیں تھی آپ کو اچھی نہیں لگی ہے اسلام حبت سے فرمائیے نا سبحان میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہے میں علماء کی سہمیں نہیں میں علماء کے نوکروں کی سہمیں ہوں بھرکی یہ باتیں کرنا میرے نبی کی سلط ہے کیوں اس لیے بھی میرے محقوب علیہ السلام علماء کی شاعر خود بیان فرما کی گئے گا میرے نبی نے فرما کہ اگر کسی نے کسی کسی شخص نے کسی آلیم دیم سے مصطفیٰ کیا ہاتھ ملایا اس کو مبارک کو مجھے سنجھے ہیں کہ اس نے اللہ کے نبی سے مصطفیٰ کیا ہے یا بھرکے لیکن موٹیویشنل سفیکر کے بارے میں یہ وضاحت اہی پر بھی نہیں آئی ہے ساڑھے لوگی کاردہ سلسلہ بھی چلاڑا ہوتے ہیں بیٹھ کر موٹیوییٹ کسی بات کرنے والے کو موٹیویشنل کو سنتے ہیں اور ان موٹیویشنلز کے گھروں کے حالات آپ معلوم کرنے آپ ان کے گھروں میں ان کے باپ ان کی ماں ان کے بجے ان کے محبت والے دو جملوں کو ترس رہے ہوتے ہیں جو بگ بگ موٹیویشنل سے پی کر بگ دے دنیا کو موٹیویٹ کر رہا ہے ارے چھوڑو سب سے بہترین موٹیویشنل گھر کا فرمان ہے فرمائیے محبت سے کہنات کی سب سے بہترین موٹیویشنل میرے مصطفیٰ کری میں اسلام کا فرمان ہے اس کو دیکھ کر قرآن نہ پڑھنا تو دیکھ کر بخائی نہ پڑھنی ہوتی ہو سیاہ ستہ کی ایک حدیث بھی آپ پر سکے اور ہمارے معاشرہ بیٹھ کر اس کو سلے یہ بہترین موٹیویشنل سپیکر ہے بہترین موٹیویشنل سپیکر تمہاری مسجد کے موسطفے پر بہتر آئمان مسجدل ہوگا جو تمہارے دنیا کو کچھ دم پڑھنے والا نہیں لیا یہاں پر سکے پڑھنے والا کھڑے ہو جاؤ آجاو سالے مین کے سلطہ کرتے ہیں آپ نے دن اپنے والا کی بارگاہ میں اس کا حدیر ہے ایسا ایسا کوئی موٹیویشنل سپیکر ہو جو تمہارے دکھ نکالے اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں لے کر چلا جائے بہترین موٹیویشنل سپیکر امام مسجد ہوتا ہے سنیے حدیث باقی نبی اکرم مرد رسم شفیع محظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسابی مبارک وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ٹائم میرے خیال میں پورا ہو گیا بیس منٹ جزاک اللہ خیال یہ منہ ہاتھ میں بخاری شریف ہے نظر آلیہ سب کو یہ نہیں بخاری ہے کہ جب لبیق کا نعرہ لگے تو دوسرے مسلک کا مولوی پوچھتا ہے بخاری میں ہے ہاں یہ وہی بخاری ہے ملاز شریف منایا تو وہ کہتا ہے بخاری میں ہے یہ وہی بخاری ہے کہ جب گیاروی شریف کا پرورام وہ پوچھا جاتا ہے بخاری میں ہے رب کعبہ کی قسم ہے میرے ربی کا سارا بھی بخاری میں ہے لیکن بخاری تم کسی عالم سے پڑھونا تم سنتے جو موٹیویشنل کو موٹیویشنلوں سے نکلو تمہیں پتہ لے کہ مصطفیٰ کا دین کیا ہے وہ بیچارے جو لوگوں کو موٹیویشنل کرنے کے لیے آنے ہیں اس وقت بھی ان کے گلے میں انگریز کی غلامی کا پٹا لٹک رہا ہوتا ہے سمجھ لگ رہے ہیں غصت نہیں کر رہے ہیں اگر کر بھی لیں گے پھر بھی بات یہی ہے اگر نہیں کریں گے تو محبت ہے اگر کر بھی لیں گے یہ میری بات نہیں بدلے گی اس لیے کہ یہ میری بات نہیں ہے یہ دینِ مصطفیٰ کی مات بڑھا ہے ہم ہیں مر جائے گے ہم سے پہلے لاکھوں کرو اربوں مر چکے لیکن مصطفیٰ قرؐ دین کے زندگان کا آج بھی ویسا ہے اور ان سہارا مصطفیٰ قرؐ دین قیامت تک سچا لے گا کسی کے نراز ہونے سے بات نہیں بدلے گی بلکہ کشف و محجوب کے میرا حضرتِ سیدی داتا گنجے بخش علیہ ویری رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو راضی کرنے کے لئے باتیں گھما پھر آکے بیان کرے داتا صاحب نے فرمایا کشف و محجوب کے لئے کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لئے اگر کوئی شخص باتیں مرور شروع کے بیان کرے میرے داتا نے فرمایا وہ عالم نہیں ہے وہ غفیب نہیں ہے وہ مقرم نہیں ہے وہ زندیج ہے جو نہ عالم وہ ہے جیسے مصطفیٰ نے فرمایا ہے امت کو ویسے بکا ہے یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ چونکے بات ایسے تھی چونکے بات ایسے تھی بابا جی کہا کرتے تھے اے چونچون یا کتھا بات ایسے نہیں ہے بات رہی شہدے جیسے نے مصطفیٰ نے بتا دی ہے یہاں پر بیان کرتے ہیں چونچو کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں لا دین چونچو کا نام نہیں دین مصطفیٰ کی درمات کا نام ہے سویدی صفحہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہی وہ صحابی مبارک اور صلی اللہ علیہ وآلہی وہ صحابی مبارک ہے یہ بخاری شریف ندیس ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون آگے رہو دی ہے اور اس کے ہاتھ میں چادر ہے خلصورہ چادر ہے اس خاتون میں وہ چادر آکے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں توفہ پیش کی اور اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے پاس کوئی چادر بھی نہیں تھی میرے محبوب علیہ السلام کو چادر کی ضرورت بھی تھی نبی کریم علیہ السلام نے اس اپنی خادمہ سے اپنی اس غلامہ سے چادر قبول فرمائی آکر اسلام نے چادر اپنے اوپر لے گئی اور اسی چادر کو لپیٹ کے میرے آقا مصجد نبی میں دشگی پھائے صحابہ نے دیکھا نا میرے محبوب علیہ السلام کے حسن کا تو پہلے ہی جواب کوئی ہی تھا خلصورت چادر لے کر جب محبوب مصجد میں آئے گا تو پھر صحابہ یوں کر کے دیکھتے رہ گیا لیکن چند بدل شاہ شانی ہیں متجم کے لاکھ نوانی ہیں کالی زوری فوت اکھ مرستانی ہیں مخمور اکی حرمد بھائیم صحابہ بھی کہتے ہوں گے اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آکھا رامدی شانہ کھا جسے شان تو شانہ سب بڑھیا ابی شاہ کے اس کلام کا آخری جملہ وہ حقیقت میں صحابہ کے پر اس بات کی تجمالی ہے صحابہ نے دیکھ کر کہا نہیں ہوگا سبحان اللہ ماہ اجمالہ کا ماہ احسنہ کا ماہ اجمالہ کا کھتے نہر علی کھتے تیری سنا گست آکھ کیا کھتے جان علیہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر نپی کر جب صحابہ کی باردہ میں صحابہ کے پاس میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو صحابہ کلام نے دیکھ کر کہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر میں کتنے پیارے لگے ہیں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درماندر شریف لائے صحابہ میں ایک صحابی بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے حطاب فرما دے حالان کی اس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی حاجت تھی لیکن ایک لمحے غلام میں سوال کیا اسی لمحے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر قداری عطا فرما دی کیوں اس لیے کہ مدد خالی ہاتھ نہ لگے کتنی میری خیرات نہ پوچھو ان کا قرم تو ان کا قرم ہے ان کے قرم کی بات نہ پوچھو جب صحابی نے چادر مانگی دیگر صحابہ نے دیکھا صحابہ کو اچھا نہیں لگا صحابہ اس سے ہو گیا اس کو ڈاکنے لگے اس کو باتے کرنے لگے کہ تو کیسا آدمی ہے تجھے پتہ بھی ہے وحبوب صلی اللہ علیہ وسلم تُو چادر کی حادث ہے تُو نے پھر بھی مانگی اب وہ صحابی جنہوں نے چادر مانگی ہے انہوں نے بتایا صحابہ کو کہہ لگے کہ کہنے گے کہ میرے نبیدِ غلاموں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جانب خمصورتی میرے دل میں لانا چاہ دیا کہ محبور نہ بہتے میں بہتوں گا اور آجی یہ وار نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ کن کو مرنا ہے اجھے قبر دلاتی ہے یہ جانب مجھنا وار کرنے کے مرانی جسم سے راجع کرنی ہے جب میں مروں گا میں مسیح کرتے گا کہ جنب مار جاؤ مجھے کموں کی سیدھا دینا میں یہ چادر تہن کے جاؤں گا اس کے سن کے اللہ قبر میں منابرا کروائے گا یہ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے بولیے یہ وہی بخاری ہے جس کا سوال دوسری برابری کے لوگ کرتے ہیں یہ بخاری میں ہے یہ مسیحہ بخاری میرکہ ہے بہر حال حضرت اگرامی قضر آخری بات یہ میرے ہاتھ میں ہے کتابیں تو بھی اور بھی پڑی ہیں یہاں پر وہ میرے پاس اریاض النگرہ اکفی مناکہ اشرا بھشرا پڑی ہے اس میں بڑا بہترین مزیدار واقع ہے یہ نیچے پڑی گئی کتاب حضرت عمر بن قطاب ایک دن مسجد میں آئے صحابہ پہلے بیٹھے تھے چند ایک صحابہ وہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت علی نے فرمایا صحابہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت علی نے فرمایا عمر جنت کا چراغ ہے عمر کیا ہے عمر جنت کا چراغ ہے یہ اریاض النگرہ فی مناکہ اشرا میں بشرا اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے یہ کتاب ہے اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت علی نے فرمایا کہ عمر کیا ہے جنت کا بولو جنت کا اس کا مطلب ہے کہ جنت میں بھی روشنی کی لوڑ ہے اور وہ روشنی عمر کے موجود سی ہوئی اتنی پیاری جنت عمر نے بغیر نہیں سر سکتی تو یہ جہان عمر کے بغیر کیسے سر سکتا ہے حضرت علی نے جب صحابہ سے پوچھا کہ باتیں ہو رہی ہیں عمر جنت کا چراغ ہے حضرت علی نے سنا بیٹھے نہیں صحابہ سے پوچھا نہیں تو حلوکی نہیں دسے ہیں تو ساکیتے پوچھے ہیں کتے گالے ہی حضرت علی نے ان سے نہیں پوچھا سیدھا اٹھے حضرت علی کے کشانہ ملے جنہوں بروازہ بجائے حضرت علی باہر ہے پوچھا کیسے انہا ہوا حضرت علی فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا تھا وہاں پہ وہ صحابہ بیٹھے تھے یہ باتیں کر رہے تھے کیا تُو نے کہا کہ عمر جنت کا چرام ہے حضرت علی نے حضرت علی سے پوچھا کیا تُم نے یہ کہا عمر جنت کا چرام ہے اور کہا میں نے کہا لیکن میں نے بھی خود سے نہیں کہا میں نے زبان مصطفیٰ سے سنا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں اچھا اگر یہ بات ہے نا تو پھر ایسے کرو کہ مجھے یہ لکھ کر دو کہ تُم نے کہا ہے کہ عمر جنت کا چرام ہے زبان اللہ حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہہ لگے کہ مجھے پھر یہ بات لکھ کر دو کہ تُم نے کہا ہے کہ عمر جنت کا چرام ہے یہ حضرت عمر سے پاک ہے حضرت علی اسی وقت گئے کام ہوں پھایا کلم ہوں پھایا اور آئے حضرت عمر کے سامنے کرے ہو کر یہ تحریر لکھی ہے تحریر کیا ہے حَتَّا عَتَا عَلِيَ الْفَقَالَ حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے یعنی کہ حضرت علی یہ سمت دیکھے گئے ہیں ڈگری دیکھے گئے ہیں یہ اتھار بھی دیکھے گئے ہیں یہ سرد بھی دیکھے گئے ہیں یہ علیم اتھار بھی دیکھے ہیں جب جنت جارہ پہ یاد رکھنا مندرہ پڑھائیں کہ جنت چمکنی عمر دی بڑھا ہے جس جنت میں عمر نہیں ہوں گے وہ جنت چمکنی نہیں ہوگی لگتے آپ حضرت علیہ کو شہر کی اختلاف ہے بھئی مانا آج کافی دن ہو گئے آپ روزانہ در سے سن رہی ہیں لیکن میں تو آج آیا ہوں نا میں نے باقی اور ماں کا حضرت مقابلہ تو نہیں کیا میں نے تو پہلے یاد جی کیا ہے کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں میں ان کا خادم دوں لیکن میں اپنی بات ملیں میں حدیث کا مزہ دے رہا ہوں قسم سے حدیث کوئی دیئے ہو سبحان اللہ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو پڑھ کے بجبانی کے حضرت علیہ دیئے باہر مجھ لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ کلے کلے رنگ بھلے وہ باتیں کر رہے ہیں فرائے صفح فرائے صفح اور میں نے کہا کمی ہے وہ تیرا عقیدہ ہے حضرت علیہ نے لکے دیا ہے تحمیر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر مادامین علی جو ابن عبی طریق یہ عمر بن خطاو حضرت علیہ نے لکے دیا ہے یہ بات جو لکے دے رہا ہوں اس بات کی زمانت یہ حیدر قرار کے ہاتھوں میں ہے اتنی محبت سے فرمائیے سبحانہ اللہ حیدر قرار کی زمانت ہے جناب زمانت کیا ہے الرسول اللہ کہتے ہیں حیدر قرار میں نبی مختار سے سنا اور رسول اللہ نے جبنیر سے سنا اور جبنیر نے رب چلیر سے سنا ہے رب فرماتا ہے کہ اینا عمر بن الخطاو سلالو اہل جلدہ یہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا عمت عمر جلد جلد ہے حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے لکے دو میں آپ نے بچوں کو دے جاؤ گا کہ جب عمر فوت ہو جائے تو یہ پرچی میرے کفن میں رکھتے ہیں اور کوئی عمر پوچھے دوہ ترکیہ لو ایک فیڑا عمر کے دشمن سے دوہ فیڑا علی دا دشمن اب یہ ڈاگ دونوں کے سر میں لگ رہی ہے عمر کے دشمن کو بھی لگ رہی ہے اور مولا حیدر کے دشمن کے سر میں بھی لگ رہی ہے تم مدناس کرتے ہو ان کی دشمنی ہے حضرت علی فرماتے ہیں میں زمانت دیتا ہو میری زمانت پر یہ انگید ہو رکھتا اور علی کی زمانت پر یقینہ رکھتا کہ جنت جن میں چھوکے بھی عمر 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 کی بجا سکتے ہیں ایک داگ ان کے سر میں دوسری داگ ان کے سر میں جو علی کے لیے شکر ہیں حضرت عمر نے یہ کتاب آپ کے سامنے پڑھئے کوئی بھی اٹھ کے دیکھنا چاہے حضرت عمر نے فرمیا کہ میں یہ دیکھے جاؤں گا پڑھے بچوں کو کہہ جاؤں گا جب میں قبر میں اترنے لگو تو یہ میرے کفر میں رکھ دینا اور اسی حدیث کے آخر میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر کی شہادت بھی جنادہ پران دیا گیا جب کفر پہنایا گیا وہ پنجی ان کے کھانا ہوئے حضرت عمر کے کفر میں حقی ہے یہ حقیدہ تو عمر بھی دیکھے جا رہے ہیں کہ جب کیامت دیت چاہونا یہ سبت لے جاؤں گا کہ مولا میرے بچے عمر ہو لیکن دیت میں یہ ممچی علی شہنی خواہ کیا ہوں یہ حدیث پاک ہے یہ کنز الامار ہے حدیثوں کی کتاب ہے اس کتاب کے اندر یہ حدیث پاک ہے آخر میں وقت کتی ہو گیا پھر بھی احساس کرنا چاہیے پاہ میں مزہ آ رہا ہے لیکن احساس کرنا چاہیے یہ حدیث پاک ہے حدیثوں کی کتاب ہے یہ جنر مرنوں کا پہلا صفحہ ہے اس کنر حدیث پاک ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر گئی ہے فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے انشاءال فرمایا کہ استقصروا من الاخوان فا اللہ لکل مؤمن شفاق یوم القیامہ میرے محبوب علیہ السلام نے انشاءال فرمایا میرے غلاموں زیادہ سے زیادہ یاری مؤمنوں سے لگایا کرو ہمارا یہ سوشل میڈیا کے دور ہے ہمارے نوجوان بچے ادھر پاکستان میں لاہور میں بیٹھے بیٹھے انڈیا کے ہندوں سے یاری لگا لیتے ہیں امریکہ برطانیہ مانچسٹر اور انگلینڈ کے عیسائیوں سے یہودیوں سے یاری لگا لیں گے کیا کریں اس امت کے سامنے کون سا رونا رویا جائے کہ ادھر فلسطین کے اندر ہمارے بچے جر رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں سے اسرائیلی مسلوحات کا بائیکارٹ نہیں ہو رہا یہ محبت کی ہی ایک دلیل ہے کہ ہمارے لوگوں کے دلوں میں یہودیوں اور کافروں کی اتنی محبت ہے کہ اگر سے ہماری عزتیں لٹھ رہی ہیں تو رٹھتی رہے کیا ہوا اور آ کر مولوی صاحب کو کہیں گے حضرت صاحب کو کہیں گے مرسل فلسطین مستد دعا کرو ہم تو صرف دعا نہیں ہم تو بلک بلک تک طرف رہے ہیں مولا وہ فلسطین والے ہمارے بھائی ہیں لیکن کیا فائدہ ہمارے رونے کا کہ تم سے کوکا کولا نہیں چھوٹ رہی تم سے مکنانل نہیں چھوٹ رہا تم سے پیسی نہیں چھوٹ رہی بیو نہیں چھوٹ رہی تم سے کیا چھوٹ رہی ہماری دعاوں کا کیا فائدہ کہ مسلح یہ تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح ہم نے تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح ہم نے خرید لیے تشبیہ ہم نے عزتیں اٹھتی رہی اور ہم دعا کرتے رہے ہماری دعاوں سے کیا ہوگا جب تک تم مجاہد بن کے کفر کے سامنے کھڑے نہیں ہو جاؤں گے میرے محبوب نے فرمائے کافروں سے یاری نہ لگاؤ مومنوں سے یاری لگاؤ یاری اس کے ساتھ لگاؤ جو تمہیں جب بھی بات کرے اس کی مصطفیٰ کی بات کرے سنیے نبی کریم علیہ السلام کا فرمائے فہمائے کہ استقصر من الاخوان فہمائے کہ ابل مومن بھائیوں سے زیادہ سے زیادہ یاری لگاؤں کیوں فَإِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنِ شَفَاعَ فہمائے کہ قیامت والے دن ہر مومن کو شفاعت کا حق دیا جائے گا آپ مومن ہیں جو جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کے تعلق والے ہیں آپ بھی جنت میں جائے اپنے یاروں کو بھی جنت میں جائے یہ کنزل ماد ہے اور یہ بھی بتاتا ہے چلو کہ مرزہ انجینئر کی طرح ترجنے والی لے کر دیں بیٹھا میں یہ مرزہ انجینئر مرحب تعلق نہیں ہے الحمدللہ یہ خادم اس سے رجلی کا فیض ہے یہ کیونہ آپ نے جب نصرح صحیح اسلام کا فیض ہے یہ جامعہ نظام میں اور رجلی کا فیض ہے ہم نے اپنے گاں میں دیکھ کر نگلیں نہیں بھائی ہے ہمیں ان کے سے کامل علمانیں اور مصرح علمانیں اپنے پاس بٹھا کر یوکوم جلال علی سکھایا حدیثوں کو پڑھنا اور امت کو بھانا سکھایا میرا نبی نے فرمایا فرمہ زیادہ سے زیادہ مومنوں سے گانی کر رہا ہو مومن قیامت والے دن اور اپنے ساتھیوں کو جنت میں لے کی جائیں گے کاری صاحب سے یاری لگا لو سچی بات ہے بھلے کا فیدہ ہے دنیا میں رہوگے دین سکھتے رہوگے قبر میں جاؤگے دعا انہوں نے کرنی ہے قیامت والے دن ہوگا تو ہاتھ سے پکڑ کے لے جائیں گے یا رسول اللہ میرا ہے اتنی سی بات ہے جب وہ ایک سے تک گل پاؤں گی دن پیچھے رہا کی ہے اب یہاں پر یہ آپ نے سن لیا کہ زیادہ سے زیادہ مومنوں سے یاری لگاؤ یہ ہے فتاوہ رزویہ مختصر کر کے میں ویسے ذہن میں اتنا لمبا مواب سوچ کے نہیں آیا تھا میرا یہی تھا ذہن کے بیس منٹ کا ٹائن ہے ویسے کر عمر بھائی نے بڑی محبت فرمہ جو فون کیا جیسے اللہ صاحب نے فرمایا ان کی بھی شفقت ہے عمر بھائی کی بھی لیکن پھر بھی میرے ظاہر میں تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر لیکن سرکار کی باتیں ہیں شیخ شادی نے کہا تھا شیخ شادی نے اس نے کہا خوشاہ مسجد و مدرسہ و خان کا ہے کہ در وی بود کیلو کال محمد سارے لوگ کی کہا تھا نا چھوڑے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں صاحب چھوڑے آپ یہ باتیں یہ مسید ہے تو وہ مسید نہیں ہے ان کو چھوڑے یہ کہہ بھی دیں کہ مسید ہے تو پھر بھی وہ مسید نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ شیخ صاحبی کہتے ہیں مسید وہ نہیں مسید یہ ہے یہ شیخ صاحبی کہہ رہے ہیں کیوں؟ شیخ صاحبی صاحبی چھوڑا کیوں؟ شیخ صاحبی کہتے ہیں ہر مسجد کو بھی مسجد مت کہو ہر مدرسے کو بھی مدرسہ مت کہو ہر پیر کے آستانے کو بھی آستانہ مت کہو یہ شیخ صاحبی کہہ رہے ہیں کھلاں دے رہی ہوں تو کوئی نہیں جی اتھے بھی بچے پردے نے تینوں کی خبریں اتھے پڑھا والا بچہ کل کے اٹھ کے تینوں کافر آگے اور نہیں یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے وہاں پر جو خمجین بڑھا ہے کیا وہ یہ نہیں کہتا یہ نہیں ہمارے نیسے ہیں پھر تم اس کو کیوں مسجد کہتے ہیں شیخ صاحبی کہتے ہیں مسید بھی اے مدرسہ بھی اے آستانہ بھی اے میں نے پوچھا بابا جی کونسا کہتے ہیں بس جہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوگا دربے بابا کیوں کہاں لے محبت شیخ صاحبی کہتے ہیں بہترین مسجد بہترین مدرسہ اور بہترین مناسبانہ ہوئے ہیں کہ جب بھی بات ہو اس سے مجھے پارنا میں بہت ہو جو جی اختتام کی طرف آتے ہوئے یہ سیدی آلہ حضرت امام محمد نظار رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک حوالہ پیش کیا یہ بارڈر پار ایک دربار شریف ہے انڈیا میں ان کا بڑا مشہور نال بابا رتن ہندی آج جانا سرچ کرنا گوگل کے اوپر جہاں پر آپ یوٹیوبروں کو یا دیگر سوشل میڈیا ایپنگوز کو سرچ کرتے ہیں آج اس بابے کو سرچ کرنا اس بابے کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ رسول اللہ کے صاحبی ہیں اور غزوہ خندق میں رسول اللہ کے صاحب تھے بابا رتن ہندی یہ انڈیا میں مزاہ رہا ہے ان کے بارے میں آرے میں فرماتے ہیں مشہور یہ ہے کہ وہ سرکار کے صاحب غزوہ خندق میں تھے اور ان کو نبی کریم علیہ السلام نے دعا دی تھی سات سو سال عمر پائی ہے بابے نے عمر پائی ہے جیلا مالا چھوک رہتے ہیں میں کن پکڑا کے عوض پچھے پانچ ست مالا پچھا کمینیا ہوندھا سبابے شاہ ہے کہ نہیں آلہ میں فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ یہ صاحبی ہے غزوہ خندق میں سرکار کے ساتھ بھی تھے اور سات سو سال عمر بھی پائی ہے اور بہت ساری حدیثوں تو وہ رابی بھی ہے آلہ میں فرماتے ہیں کہ کچھ ہلو مہاں کا اختلاف ہو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ علماء کہتے ہیں نہیں بس مشہور ہے یہ صاحبی نہیں ہے آلہ میں فرماتے ہیں کہ ہم اس بارے میں اختلاف نہیں کرتے صاحبی ہیں یا نہیں ہیں لیکن ایک بات پکی ہے کہ وہ حدیثوں جن کی سند اس باب رتن ہنڈی کے راستے سے ہے ان حدیثوں کی سند وغی برکت واری ہے یہ فتاوہ شریف جتن باریس ہے آلہ میں فرماتے ہیں ان حدیثوں کی سند وڑی برکت واری ہے جو سند امام راہی امام بہاری کی سند میں جو پرکتیں ہیں وہی پرکتیں باب رتن کی سند میں بھی ہیں آلہ میں فرماتے ہیں اور باقی بابوں کو چھوڑو اس باب کی سند بھی پرکتوں کا وسیرہ ہے باب سے فرمائیے میری پیار سے فرمائیے تو اب یہاں پر تین سے چار لینے آلہ حضرت کی پڑھ کے گو ختم میں آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹیم لے گیا معافی چاہتا ہوں اچھا سلاسل و آسانید اولیاء کرام یہ آلہ حضرت کے الفاظ پڑھ رہا ہے سلاسل و آسانید اولیاء کرام کا کیا کہنا خصوصا سلسلہ آلیاء حضور پرنور سیدنا غوثِ آزم آلہ میں فرماتے ہیں کہ ہر بات ہر سنر ہر سلسلہ سوڑا ہے لیکن میرے غوثِ آزم میں سلسلے دیکھا ہی بات ہے فرماتے ہیں کہ غوثِ آزم کتبِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ جدہِ کریم و آباہِ کرام و علیہ وسلم جو انشاءت فرماتے ہیں اب یہاں شاہ کے آلہ حضرت نے سرکار غوث پاک کی باتیں لکھی کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان زمین جتنی بڑی بھی ہو جائے جتنی بڑی بھی ہو جائے یاد رکھنا آسمان بڑا ہے زمین اوچے چھوٹی ہے اب یہ آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ بس یوں سمجھ نہیں یہ کہ ساری دنیا قادریوں سے بڑی ہو غوث پاک دیتا ہے سارے میرے ہاتھ کے نیچے یوں ہے سبحان اللہ اتنی ڈھلی سبحان اللہ کی توقع نہیں تھی ہے سبحان اللہ حالے سے کہنٹک گزریا ہے سہری باندھو ہوں ساری دنیا ہی گزار نہیں ہے غبہ سے فرمائیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور فرماتے ہیں غوث پاک اگر میرے مرید کا پاؤں پھس لے گا غوث پاک فرماتے ہیں بگڑنی دیاں گا اپنے مریدوں میں بھڑ لانگا سوال اللہ جو جو گیاردی کھاتا ہے وہ تو بولے سوال اللہ جو نہیں مانتا ان کی تو بات ہی نہیں ہے کھانے والا تو حالان کرے نا گیاردی کو سوال اللہ تو میں غوث پاک نے فرمایا اگر میرے مرید کا پاؤں پھس لے وہ گیرے گا نہیں اس کو میں پکڑوں گا اور اس طرح سہار مجھا ہوں گا اور غوث پاک فرماتے ہیں اور آراد فرماتے ہیں کہ ہم غوث پاک کو دستگیر اس لیے کہتے ہیں دستگیر کہتے ہیں پکڑ لینے والے کو ڈگر لگا پھار لیا جنہوں پھڑا اس کو کہتے ہیں دستگیر دست ہاتھ گیر پکڑ لے والا ہم گر بھی جائے گے تو غوث اعظم گرنے جب ہی نہیں گئے آراد اور یہاں پر فرمایا اگر میرا مرید یہ بھی غوث پاک کا فرمان ہے اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرم میں ہو اس کا پردہ کھلے میں ڈھاک دوں گا آراد اگر تمہارے اہبوں پر پردے پڑے ہیں نا یہ مالک ستار کے کرم نباطی سے غوث اعظم کرزت گئے ہیں کہ غوث نے تمہارے اہبوں پر پڑے ہیں آخری بات سنیں آلازد لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم پاک نے فرمایا یہ اب موضوع ساری بات موضوع کے پر ہی تھی یہ بالکل ہماری اس آیت اور تمام حدیث کے پر فٹ ہو جانے والی ہاتھ ہے غوث اعظم پاک فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفتر دیا گیا دفتر کہتے ہیں یہ ریجسٹر کو کاپی کو جس میں کچھ لکھا واہ ہو اس کو دفتر کہا جاتا ہے عربی کے اندر ہمارے ہاتھ و دفتر وہ کمرہ ہوتا ہے ہمارے ہاتھ و دفتر آفیس کو کہتے ہیں نا اصل میں دفتر یہ ہوتا ہے جس کنڈر کچھ لکھا واہ ہو اور یہ بھی آلک لک دفتر عربی کا لفظ ہے لاہور کا لفظ نہیں ہے غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفتر دیا گیا حد تھی کا حد تک کہ اس نے میرے مریضوں کے نام لکے ہوئے تھے اس کا بھی اس کا بھی اس کا بھی اس کاAn اور مجھ سے یہ کہا گیا وہ دفتر مجھے دے کر خوش آزم فرماتے ہیں مجھ سے یہ کہہ دیا گیا کہ عبدالقادر یہ تمہیں دے دیا گیا ہے عبدالقادر یہ تمہیں دے دیا گیا ہے اب یہ تمہارے پاس ہے یہ سب ہم نے تمہیں دے دا لے تو میں کہ چند یہ مجھے مل گیا ہے جب گیامت میں ملائے میں جانوں میں مرید جانے اسی لئے کہتے ہیں کہ چنگیاں دلال لگ جاؤ چنگیاں چنگیاں نال نالو یاریاں رب کرے گا تو آڑی ہاں دلالیاں اور چنگیاں میں تھی سفتان نظر دو عودیاں چنگیاں میں تھی سفتان نظر جو ظاہر ہوتی ہیں ویسے تو وہ بہت ساری اچھی صفات کے مالک ہوتے ہیں ظاہر چنگیاں میں تھی سفتان نظر دو عودیاں آدتا چنگیاں تھی شکلاں پیاریاں آدتا چنگیاں وہ ایسے تھے کہ را جاتے ہوتے تھے ڈاکو چور زامی بدماش داستگر جب غوثی آزم کا چہرہ دیتے تھے تو ولی بن جائے آدتا چنگیاں تھی شکلاں پیاریاں اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھے نہیں بہتی کہ آپ فرمائیں گرامی کے ذریعہ یہ مکان کے اوپر چڑھنے کے لئے پاڑی کی ضرورت ہے وہ وقتی حادت ہے لیکن اللہ کے پاس پہنچنے کے لئے حاجت اس لیے ہے کہ ہم مارے ہیں رب سنتا ہر کسی کی ہے لیکن مانتا اپنے پیاروں کی ہے اس لیے ہم خود کو اس قابلی سمجھے ہم داتا صاحب کے پاس جا کر ان کا وسیلہ پیش کرتے دعا مانتے ہیں جب ان کا وسیلہ ہوتا ہے تو پھر کرم ہو جاتا ہے اللہم صلی على سیدنا اولنا محمد وعلا دی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی ربنا آتینا کی دنیا حسنتا ہوا من آخیت حسنتا ہوا من آزان اللہ یا رب العالمین حاضر اگر فرمان آج بہت طبیل وقت تیرے گھر میں گزارا یا اللہ ہمارا ہم پر گزرا ہر لمحہ عبادت میں شمال فرمان میرے بول گئے ہیں کسی کی سنگیوی کو ہلتی ہوئی باتی ادا کرنا مولا تنہیں محمد وعلا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں سننے کے لیے اے تنہیں محمد کے غلام بیٹھے رہے ہیں مولا ان کو سب کو اور ان کے صدقے مجھے دین کی سمجھ ادا کرنا دین کا وفاتار بنا دین کا محافظ بنا دین کا سپاہی بنا دین کا چوکی بار بنا دین کا پہنے گار بنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور اصحاب کا دلتا کرنا مولا کریم کی معلوم کو سپاہ دا کرنا علام صلی اللہ علیہ وسلم کو خیلد ورد حقیم جرد استفامت عطا کرنا عمر بھائی جس چاہتری شانی کے ساتھ تقریبی حصے سے یہ خود صلی اللہ علیہ وسلم مولا کریم ان کو بردت پکا کرنا ان کے جتنے بھی ایسر سفر کے امراہ ہی ہیں مولا سب کو جزا دا کرنا والسلام اللہ تعالی على حقیم محمد وآلہ وسلم